You are most welcome at our channel لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ تو آج کی لا جواب ریسپی ہے ٹومیٹو سوپ جو بچوں بڑوں زیادہ تر سب کو پسند ہوتی ہے آج جو ریسپی ہے ٹومیٹو سوپ کی وہ بہت ہی ایزی ہے اسے ہم گھر کے اویلیبل انگریڈینٹ سے بنائیں گے جس میں نہ ہی کون فلور اور نہ ہی کوئی آرٹیفیشل کلر کی ضرورت ہوگی اسے بنانے میں بہت کم ٹائم لگے گا اور ٹیسٹ ٹیسٹ ریسٹورنٹ سے کہیں زیادہ بہترین اور زبردست ہوگا اگر میٹھے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں بگل میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کر دیں اس سے مجھے اور اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی انسپریشن ملتی ہے ٹومیٹو سوپ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ٹومیٹو چار سے پانچ بڑے سائز کے اور گاجر ایک یا دو اگر بڑی سائز کی ہے تو ایک لے لیں اور اگر چھوٹی گاجر ہے تو دو لے لیجے ٹومیٹو کے سوپ میں گاجر ڈالنے سے سوپ میں تھوڑی سی تھکنیس یا باڈی مل جاتی ہے اور ٹیسٹ تو انہینس ہوتا ہی ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ ایک بڑی لائچی جس کا کی چھلکہ اتار کر دانہ نکال لیا ہے کچھ سابوت کالی میرچ ایک بادیان کا پھول اور ایک ٹی سپون نمک اور ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون اب ایک کوکر میں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے آپ چاہے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا آئل اور بٹر مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ تب بھی بہت بڑی آنے والا ہے یہ ہے کہ بٹر سے ٹیسٹ اور بھی بہترین آ جاتا ہے فورانی بٹر میں ہم ٹماٹر گاجر سارے مسالے ادرک لہسن کا پیسٹ اور کلر کے لیے آدھا چھوٹے چمچ کشمیری لال مچ ڈال کر سوٹے کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور پانی بس اتنا ہی ڈالیں گے کہ ٹماٹر اور گاجر اس میں ڈوب جائیں اور کوکر کا ڈھککن لگا کر دو سیٹی آنے تک تیز آنچ پر رکھیں گے اور پھر پانچ منٹ سلو پر گلنے دیں گے اور پھر اس کے بعد گیس کو آف کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو بھگونے میں بھی بنا سکتے ہیں بس ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا جب کوکر سے سٹیم پوری طرح سے نکل جائے پھر ہم ڈھککن کھولیں گے تو ٹماٹر اور گاجر اچھے سے گل گئے ہیں تو اب ہم ایک کڑھائی میں تھوڑا سا بٹر ڈال کر ایک میڈیم سائز کی باریک کٹیوی پیاس ڈال کر سوٹے کریں گے دھیان رکھیں یہاں میں پیاس کو نہ ہی براؤن کرنا ہے اور نہ ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے بس مشکل سے تیس سے پیتے سیکنڈ کے لیے اسے ہم سوٹے کریں گے اور اس میں ٹماٹر گاجر کا مکچر ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب اسے ایک سو دو منٹ اور پکا لیں گے اور گیس کی فلیم کو پھر ہم آف کر دیں گے پھر اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہے تو فین کے نیچے رکھ دیں تو جلدی تھنڈا ہو جائے گا یہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھئے کتنا اچھا آیا ہے اب ہم اسے چھان کر پیس لیں گے آپ چاہے تو مکسر میں بھی پیس سکتے ہیں یا ہینڈ بلندر سے بھی پیس سکتے ہیں یہ پیس گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی فریش دھنیا پتی دھنڈی کے ساتھ ہی پیس لیں گے آپ پہلے ہی ڈال کر ساتھ ہی پیس سکتے ہیں فریش دھنیا سوپ میں بہت اچھی خوشبو اور ٹیز دیتی ہے اب یہ پیس گیا ہے تو ہم اسے چھان لیں گے تو دیکھیں ہمارا ایک بہت ہی سمود اور سلکی سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم واپس سے اسی کڑھائی میں اس ٹومیٹو مکسٹر کو ڈالیں گے اور دس سے پندرہ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لیں گے اچھا آٹھ سے دس منٹ پکنے کے بعد اس میں چینی ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور پھر اس کو مکس کریں گے اور پانس سے چھ منٹ اور پکا لیں گے اچھا جتنی دیر میں ہمارا سوپ تیار ہوگا چلیے فٹا فٹ سے ہم بریڈ کروٹونز بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بریڈ بریڈ کے کنارے کو اس طرح سے کٹ کر نکال لیں گے اچھا کنارے کو پھیکیا گا نہیں اسے پیس کر کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اور بریڈ کو ہم اس طرح سے کٹیں گے کہ ایک ایک بریڈ کے چار پیس ہو جائیں اب ایک پین میں بٹر ڈالیں گے اور اس بریڈ کو ہم اچھا سے دونوں سائٹ سے کرسپی کرسپی سیک لیں گے موسیقی اچھا سے کرسپی کرنچی ہو گئی ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور دوسری طرف ہمارا لا جواب اور بہترین سوپ تیار ہے چلیے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں فریش کریم یا دہی دھنیا پتی اور بٹر سے اسے گارنش کریے اور بہترین سہت سے بھرپور بہت ہی ٹیسٹی ٹمیٹو سوپ کا سردیوں میں لطف اٹھائیے امید کرتی ہوں آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور اس ریسپی کو آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریے اسے آپ کو ہماری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گے موسیقی